جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوشت فکار ان ساری تو دوستو منتھلی ہائی پلنگ پیڈن میکزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان میں آپ تمام تر دوستوں کی فیضمند میں لائیب حاضر ہیں تو پیارے دوستو آج آپ سب دوستوں کی فیضمند میں ہم بہترین شوق لے کر آئے ہیں ٹیڈی پرندوں کا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا شوق بہت زیادہ پسند آئے گا اور ہماری آج کی اس گفتگو سے آپ تمام تر دوست بہت فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ آج کی گفتگو انشاءاللہ زیادہ تر ہم ٹیڈی پرندوں پر کریں گے ٹیڈی پرندوں پر گفتگو ہوگی اور جو آج کل بیماریوں کے حوالے سے دوست کچھ پریشان ہے جو فون کالز اور کمیٹس میں دوست پوچھ رہے ہیں وائرسز کے بارے میں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ جو دوست پریشان ہے وہ دوست اس پریشانی سے ان کی پریشانی دور ہو اور مزید جو دوست ہیں کسی ایسی پریشانی میں نہ پسیں تو پیارے دوستوں آپ کو بتاتا چلیں گے اس وقت میں موجود ہے جناب سیف اللہ خان صاحب جن کے لال آنکھ والے کبوتر کئی مرتبہ میں نے تمام تر دوستوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں تمام تر دوستوں کو دوستوں نے بہت پسند کیا ہے اور ہماری ویڈیو کو بہت سراحہ ہے ریڈ آئیز کو تو سوچا کہ کچھ دوستوں سے گپ شپ ہو جائے اور آج ہم سب دوستوں کے ساتھ جناب سیف اللہ خان صاحب کے مین بریڈر جو ٹیڈی پرندے ہیں ان کو بھی شو کروائیں اور جیسا کہ جو دوست سیف اللہ خان صاحب کو پرسنلی جانتے ہیں یا سوشل میڈیا پر فولو کرتے ہیں سیف بھئی کو تو آج کل ان کی آئی ڈی پر ایک نیو برینڈ ایک نیو بلڈ لائن سلجوک مطارف کروائی گئی ہے تو آج اس کے بارے میں بھی ڈسکس ہوگی سیف بھئی کے ساتھ کہ وہ جو نیو بلڈ لائن سیف بھئی نے کس طرح تیار کی کن پرندوں کو کروز کیا اور ان کی پرفارمس کیا ہے انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ سلجوک بلڈ لائن کے بارے میں بھی میں بھی آج ہوگی انشاءاللہ ہمیشہ لگا تقریبا کافی دوست آگئے ہیں ہمارے ساتھ تو اب بقاعدہ جو ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں پہلے ہمارے پیارے بھئی جناب صاحب اللہ صاحب کے ساتھ کچھ گپ شپ ہوگی عبداللہ بھائی بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ یہاں اس وقت موجود ہیں تو انشاءاللہ ان دونوں سے گپ شپ ہوگی اس کے بعد پیارے دوستو ٹیڈی پرندوں کا آپ کو شوک کروائیں گے اس کے بعد سلجوک بلڈ لائن کی مکمل ڈیٹیل آپ سب دوستوں کو دیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ہماری جو ویڈیو ہے بہت کامیاب ہوگی اس کو کامیاب آپ سب دوستوں نے بنانا ہے اگر ہماری کاوش ہماری کوشش ہماری یہ محنت ہماری پوری ٹیم کی یہ محنت آپ تمام در دوستوں کو پسند آئے تو آپ سب دوستوں نے ویڈیو کو لائک کامیٹس اور شیئر کرنا تو بالکل نہیں بھولنا سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا ماشاءاللہ 36 دوست سٹارڈ میں ہمارے ساتھ آگئے ہیں اور امید ہے کہ اسی طرح آپ کا پیار ہمیں مکمل ویڈیو میں ملتا رہے گا تو ماشاءاللہ وارث بھئی ساتھ ہیں امتیاز خان صاحب ہیں عمر حیات صاحب ہیں شہری امتیاز صاحب ہیں جنہیں بھی دوستوں کا لائک دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ 45 45 دوست ہوگئے لائک تو میری گزارش ہے کہ سب دوستوں سے ایک بار ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیں ناصر صاحب بہت شکریہ تو اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب جی السلام علیکم جی صاحب بھئی کیا حال ہے ٹھیک ہے سب خیریت ہے جی اللہ بھا خیر کرے یہ ماشاءاللہ حردل عزیز حقیقت ماشاءاللہ کسی طرف کے محتاج نہیں پیارے بھائی ہمارے جناب صحیف اللہ خان صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے پیارے دوست بڑے پیارے بھائی اڑانا پہچان ٹیم کے ممبر ہمارے ممبر ماشاءاللہ شہر قصور میں بہترین ٹورنمیٹس جیٹھ اسوج میں اورگنائز کرواتے ہیں ہماری پوری ٹیم کے ساتھ مل کر جناب عبداللہ خان صاحب اسلام علیکم عبداللہ بھائی عبداللہ بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے سب خیریت ہے اور عبداللہ بھائی آپ کے پرندے بھی ٹھیک ہیں اللہ بھائی اللہ بھائی اللہ بھائی جو کہ ہمیشہ میرے ساتھ کیمروز کے فرائز انجام دیتے ہیں اور آپ سب دوستوں کے لئے ایک بہترین ویڈیوز لے کر آتے ہیں تو عبداللہ بھائی آپ کا تہہ دل سے شکر گزارا ہم سب دوست جی بہت شکریہ لے اب بڑھتے ہیں جناب صحیف اللہ خان صاحب کی جانب اللہ عبداللہ بھائی اس طرف آئے جائیں ذرا ساتھی چاندک جو سوالات ہیں جو دوستوں کے معین میں تھے میرے کچھ معین میں تھے میں سوچا لائی بھی پوچھتے ہیں سب دوستوں سے کے سامنے انشاءاللہ وائس بالکل ٹھیک ہے دوستوں صاحب بھائی کہ میری وائس کے بارے میں ساتھ ساتھ نفرم کرتے جائے گا اور ویڈیو کالیٹی کے بارے میں بتاتے جائے گا ہمیں جی اسلام علیکم صاحب بھائی جی وائلیکم صاحب بھائی تیڈی پرندے نہیں ہے یا صرف آپ کوئی شو گرد ہے اس کا ہے صاحب بھائی تیڈی پرندے آپ کے پاس کب سے ہے تیڈی پرندے بھی بھائی شروع سے ہی ہیں یا جب سے کبھوٹر رکھے ہیں تیڈیوں سے سٹارڈ کیا تھا سب سے پہلے تیڈی خریدے تھے 98 میں 98 میں 98 میں دب تیڈی پورے اپنے روج کے اوپر ہوتے تھے جی جی تیڈیوں سے سٹارڈ لیا تھا تب سے ماشاءاللہ چلے آ رہے ہیں کوئی ایکسپائر ہو گئے کوئی اس طرح نسل در نسل آ رہے ہیں میرے پاس وہ بڑھ آکے چلتا آ رہا ہے ہاں وہ بڑھ آکے چلتا آ رہا ہے مگر نا میری بہشہ پر ایک سے کوشش یہ ہی رہی ہے کہ اپنا نا یہ تیڈی ہے نا جو نکتا چیتنی کی وجہ سے میں نا تیڈیوں کی بحث میں شامل نہیں ہوں یہ بہت بڑا ایشو ہے سب سے پہلے یہ بہت بات ہے ماشاءاللہ کافی سینئر سازر کرام ہیں سہر قصور کے میرے پاس جب میں انتے سوالات کرتا ہوں یا دسکس کرتا ہوں آن آف کیمرہ انتے بات کرتا ہوں تو کافی علم کافی نالج میں نے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن جب آن کیمرہ منتے ساتھ کوئی بات تیڈیوں کی سٹری کے بارے میں یا کسی اور پرندوں کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں تو وہ بنا کر لیتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ دوست اخباب ہم کی حصولات داری کرنے کے بجائے تپ در چینی شروع کر دیتے ہیں یہ تیڈیوں میں مسئلہ سب سے زیادہ رینڈ آئیز میں نہیں ہے لیکن رینڈ آئیز میں جو فائن کوالٹی کے کپوتر ہیں لوگ سمجھتے بھی ہم کو جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں یہ اوریجنل ہے تیڈیوں میں یہ ہو گیا کہ جہاں پہ گئے ہیں یہ کوپیاں بن کے جہاں جہاں گئی ہیں وہ اصل سے بہتر نکل والا سین ہوا ہے لوگوں نے پنایا ہے بس وہ ٹیگ لگتا گیا ٹیڈی 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 اب تو مارگیٹ میں برا خیال ہے ٹیڈیوں کی آنکہ انتے نسلیں آگئی ہیں ٹیڈیوں میں بہتر برائیٹیز آگئی ہیں ریجنل ٹیڈی جو ہے وہ کہہ لیں کہ بیری عمر سے پہلے کے کپوتر ہے میں نے بھی نہیں دیکھے ہو گئے میرے باس بھی کافییں ہی آئی ہیں اس دور کی 98 میں آپ کو پیئے ہی تھی نا ٹیڈی تو اس سے بھی پہلے تھے یہ اریجنل آگ میں اب تو بیان آتے ہیں جاری کرنے ہیں بھائی جان یہ ٹیڈی ہے یہ ٹیڈی ہے جس کو پسند آگیا ہے ایک نمبر نہ پسند آیا تو وہ نیچے کمنٹ میں کر دے گا بس جو ہی لکھتے ہیں ماشاءاللہ پھر وہ وہ سبھی آتا کبھی کبھی بلکل اسی طرح ہے تو سہب بھائی میں دوسوں کو بتاتا چلوں کیونکہ ہم وہ نولج شیئر کریں گے جو سہب بھائی نے اپنے لائف میں خود دیکھا ہے اور خود کیا کام ان ٹیڈیوں پر تو جس کو پسند آئے وہ ماری بات کو پک کریں جس کو پسند نہ آئے وہ بلکل ویڈیو نہ دیکھیں نو پرابلم تو میری اب بڑھتے ہیں کہ اس ٹوپک کی طرف سہب بھائی 98 میں جو پرندے آپ کے پاس آئے ان کا مہاندرا کلر وہ کس طرح کس طرح کا تھا پکار بھائی ٹیڈی بہت رنگ بدلتے ہیں اپنے رنگ پر کھڑے نہیں جاتے ہیں آپ یعنی کہ کوئی ایک پرندے ہیں وہ بھی آگے جو کریئیٹ ہوئے ہیں وہ اپنے رنگ پر کھڑے ہیں یعنی کہ آپ نے کوئی جونسرا ٹیڈیوں کا جوڑا لگایا وہ جونسرے رہیں گے 98 کے دور میں ایسے کبوتر نہیں تھے جونسرے نکلتے تھے اور کلسرے کلدنبے گہرے چھاپدار ہونے تھے اپنی وقت کے ساتھ اپنے وقت کے ساتھ آنکھیں بدلتے تھے ریڈ آئیز میں نکلانے اس طرح جہاں گلاپی تیز گلاپی آنکھیں جس طرح پیاز کا کلر ہوتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ دورہ پیچھے جاتا تھا اندر والی وہ گراؤنڈ میٹیلیک ہو گئی باہر والا وہ جو پنک زرادہ تھے وہ میٹیلیک ہو گئے بادامی وہ رنگ ہے جو وہ سرطل بدامی ہو گیا یہ چینجنگ ساتھ ایک والٹی تھی ان میں کبوتروں میں یعنی کہ یہ دس پندرہ بیس سال کا ہو گیا نا آپ اس کو ججمنٹ نہیں کر سکتے یہ نہیں کہہ سکتے یہ ایجنڈ بیس سال کا کبوتر ہے یہ ٹیڈی کبوتروں میں کبوتروں میں کبوتروں میں کبوتروں میں بھی کبوتروں میں بھی کبوتر ہے بوتر ڈالنا چھوڑ جاتے ہیں بندہ کہتا ہے یار ینگ ہے تو بوتر ہی ڈال رہا اب اس کی عمر کا ایڈیا ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ سولہ سال عمر کا راز کر چکا ہو گیا عمر کا اندازہ صرف مالک کو ہی ہو گیا ہاں بالکل یا بہت سینئر جو سازا کرام ہے وہ ہڈی کو دیکھ کے اس کے فریم کو آہات میں پکڑ گئے اندازہ لگا لیتے ہیں یار یہ کبوتر کا مصدر اتنی ایج کا مالک ہو گا یا آئیز اس کی جو ہیں وہ پتاتی ہیں کہ میری ایج اتنی ہے آئیز وقت کے ساتھ 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 میں نے ریڈ آئیز میں دیکھا ہے نیلی آنکھ ہو گئے ہیں کبوتر اپنی جوانی میں ان کی آنکھوں سے ایسر ہے جیسے کھون نکل رہا ہوتا ہے مگر اپنے وقت کے ساتھ ان کی نیلی جالیاں آگیں وہ اپنا چینج ہو گئے ٹیڈی میں نے ابھی میں آپ کو ایک دو پیس تکھاؤں گا ایک مادی ہے چودہ پندرہ سال کی اب دلالہ کے میرا خیال ہے چوٹا سا تھا اس نے اپنے ہاتھوں سے بڑھائی ہے چند دیکھ جوان سے باقی سویت ہی ساری اور کل سریکلوں بھی ہوئی ہے تو پرانی وہ مائیوں میں شامل ہے مگر آپ پکڑیں گے اسی طرح لگے گا جائے ینگ ہے بہنگ اسی طرح ایک تونی بلڈ لائن سے پٹھا ہے مجھے پتا ہے یا جو سخاندان سے تلک رکھتے ہیں انہوں نے کبوتر دیکھے ہوئے ہیں وہ پکڑ کے کہیں گے یہ واقعی تونی بلڈ لائن ہے اتر وائز کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو اب سسٹم چل رہا ہے جو اب صورتحال ہے اس صورتحال میں جو ٹیڈی بوتروں کی آنکھیں وہ کتنے قسم کی آنکھیں دیکھیں ہیں کس طائب کی آنکھیں آپ نے دیکھیں خود آنکھیں پہلے بھی دی سبھی سویو بھی دی غلابی بھی تھی دورے والی بھی تھی بردامی دورے والی بھی تھی کہلیں ہلکا یعنی کہ کوئی بچا رورس لگ گیا کیونکہ یہ ایک مرکب ہے تیاری مرکب ہے ان میں پیشے بانکے فروس پری جو بھی ہم نے نہیں دیکھے ہوئے کھلتر ایک طلاب ہاتھ ہیں اس لیے میں نے نکتہ چینی کے باعث ہے یہ جب ہم ان کو لگاتے ہیں تو کبھی کبھی نیلی ہیں کبھی بچے بھی نکال لیتے ہیں مطلب ان میں پیشے بانکے کھلتر ہیں یا فروس پری ہیں یا رامپوری کھلتر ہیں ان میں نکل آتے ہیں آنکھیں تب بھی یہ کیں سبھی نائنٹی ایٹ کے مجھے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تیڈیوں سے شروع ہوا میں نے ایک جہاں بچے دیکھے تو اس نے کہا جی میں یہ بودھر سے لے کے ہوں تو میں ڈھونکڈر ڈھونکڈر کے پاس پہنچ گیا تو میں نے اس سے وہ تیڈی پر جیس کی صحیح تو صاحب یہ جو بلند لائنز تیڈیوں کی آنکھوں کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تقریبا چار قسم کی آنکھیں مجھے بتائیں آپ نے تو آپ کے CCTV کیا یا آپ کی فیوریٹ انکھیں تیریں ہیں بڑائن کی دوری نہیں ان remplجل ان کارمating دن آنکھیں وہ پنک کے رات ہیں پنک کے رات اور بردامی دورہ تو نیاب ہوگی وہ تو آپ دیکھنے میں نہیں آتا نہیں کہیں آپ کہہ لیں کہ وہ کسی کے پاس نار ہے کسی کے پاس ماتا ہے جن کے پاس ہیں وہ دکھاتے نہیں ہیں ہمارے پسورت میں بڑے کبھوٹ لوگوں کے پاس ہیں وہ دکھاتے ہی نہیں ہیں ہمیں بھی اوفلین کیمرا دکھائی ہیں دوستوں نے لاشت نائٹ بھی بیٹھے تھے اثروائز اون لائن نہیں دکھاتے عبداللہ بھائی بھی ساتھ رات کو مزہ آگیا وہ بڑامی دورہ دیکھتے ماشاءاللہ لیکن وہ کیمرے پہ نہیں آنے سے تھے کبھوٹ بھی ہاتے نہیں بھائی جوڑے ہی نہیں لگاتے شکین لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم بانٹے ہیں ان کو تو ان شورٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیڈی بلڈ لائنز میں جو آنکھیں مختلف قسم ان میں بہترین آنکھیں نظریہ کے مطابق وہ ہیں جن میں بڑامی دورہ اور پنک زرارات آدھیں عمر کے ساتھ یہ چینج ہوتی رہتی ہے بچہ نکلتا ہے غلابی آنکھوں کا بعد میں وہ سکرین آنکھیں کر جاتا ہے چھ سات سال کی عمر میں جا کے وہ نیلیاں جالیاں آجاتی ہیں اس کے اندر یہ چینج ہوتے رہتے ہیں جس عمر میں جائیں گے وہ ہی کلر ہوگا وہ ہی تبدیلی ہوگی پکے کلروں پر بہت کم کھڑے ہوتے ہیں پکی آنکھوں پر بہت کم ہے بچہ جو نکلے آنڈر تک دس آف ہوگے وہ ایک ہی آنکھ رہی ہے میں نے نہیں ایسا دیکھا ہم دیکھتے ہیں داس سال کی عمر کا کبوتر اس کا موازنہ کرتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا تیڈیوں میں تو بالکل نہیں ہو سکتا لال آنکھوں میں ہو جاتا بچے سینوں جو میل نکلاتے ہیں تیڈیوں میں یہ صبر ہے یہ صبر کا بیالہ آپ کو پتہ لگ جائے آپ اس کو رکھیں وہ کبوتر اپنی عمر کے حساب سے جائے بلکل تیڈیوں کی تیوری ہے جو تیڈیوں میں پروں لگر بات کریں تیڈیوں میں پر کس طرح آنکھ آتے ہیں دیز آتے ہیں میڈیم ہیں یا سلو پر کے مالک کبوتر تھے یہ تیڈی پہلے تیڈی جو میں نے دیکھے تھے وہ بریق پروں کے کبوتر تھے نوکدار پر تھے کھلے چوڑے پروں کے وہ کبوتر نہیں تھے جہاں سے میں نے شوق سٹارٹ کیا ان کے ذر میں نے کہا تیڈیوں کی اممہ دکھا دیں وہ ایک جون سری کبوتری تھی دوم میں اس کے میرا کیال ہے سینٹر میں یا اگر سے ایک پر چھوڑ کے اگر سے ایک پر چھوڑ کے بلیک پر تھا اس کے اوپر بلکل بھی بنا ہوا تھا جیسے آپ نے خود پینٹ کیا ہو اللہ کو جان دینی ہے بھوٹ نہیں بول رہا جو دیکھا ہے وہ بتا رہا ہوں یہ 98 کے دور کی بات کر رہا ہوں میں نے ان سے سوال کیا تھا ہمارے پاس جو تیڈی کونسی اممہ ان کی وہ دکھائی ہمیں وہ بھی کبوتر نہیں دکھاتے گر میں کسی کو آپ باہر جائیں گے بیٹھیں گے وہ اکھڑا سا بنا ہوا تھا اس کے اوپر بٹھا کے انہوں نے شوق کرونا تو میں ایک دن ان کے در چلا گیا تو دانا پکڑانے کے لئے ایک اس کی گانت کالی تھی اور اس کے اوپر ایسے بھی بنا ہوا ایسے بھی کمپلیٹ بھی تھا باقی سواب کبوتری تھی کیا بات اس کی گلابی آنکھیں گلابی آنکھوں کی کبوتری تھی لیلے زدہ چلتے تھے اور انڈ والا سرکل ہوتا ہے بال سے بھریگ اور بلیک کیا بات جیسے ہم ہیلتھ رنگ کہتے ہیں بال سے بھریگ اور چمک رہا تھا بلیک جیسے خود رکھا ہوا ملکم رکھا ہوا جیسے خود رکھا ہوا مہا آنکھوں کی بات ہوئی اب سا 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 شوگ ہوتا رہے گا اور سا سا آپ دوستوں کے ساتھ رسکتر رام ہوفیز گپتگو ہے وہ سلتے رے گی اور انشاءاللہ میڈ میں جا کے جو وائچیز بیماری ہیں میڈیسین شیئر کریں گے بات کریں گے انشاءاللہ سا 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 پڑھتے ہیں شوگ کی جانب سب سے پیرے تیڈی پرندہ اندر بھائی اندر بھائی اندر بھائی فضل رحمان خان صاحب اسد رنہ صاحب جنید بڑھ صاحب دوستگو کے بعد اب بڑھتے ہم شوک کی جانب اور امید کرتا ہوں جیسے آپ سب دوستوں نے جناب سیف اللہ خان صاحب کے ریڈہ اس پرندوں کو سراحہ پسند کی ایسی طرح ٹیڈی پرندوں کو بھی آپ کو بہت پسند آئیں گے کیونکہ فائن کوالیٹی اچھی کوالیٹی میں موجود ہیں یہ میں نے اکثر شوک کیا تو امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو یہ پرندیں بہت پسند آئیں گے سولے اب بڑھتے ہیں ٹیڈی پرندوں کے شوک کی جانب اور ساتھ ساتھ ڈسکشن ہوتی رہے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بکار بھئی بھو فی میل ہے یہ آپ نے خود اڑائی ہوئی ہے ہاں یہ گھر میں اڑائی ہوئی ہے آپ نے اور عبداللہ بھئی نے ماشاءاللہ اس کا ماں باپ بھی میرے پاس تھا یہ چودہ پندرہ سال کے قریب خود ہونے والی ہے زیادہ ہی ہوگی چودہ سال سے اوپری ہوگی یہ دوستوں نوڈ کرنا ہے آپ نے اس کی آنکھ میں رنگ ماشاءاللہ جو جیسے کہ پہلے صاحب بھئی نے بتایا کہ بادامی رنگ اینڈ پہ اور بادامی رنگ کے بعد بلیک ہیلتھ رنگ بلکل بھری وہ کمپلیٹ نوڈ کر سکتے ہیں اور شاید آپ نے نوڈ کیا اور صاحب بھئی نے بتایا تھا کہ یہ جب ان کے پاس یہ بچہ تھا یہ ینگ پتھی تھی یہ پلکل سفیز جونسری تھی اور عبداللہ بھئی نے بتایا کہ عبداللہ نے خود اڑایا اس کو اپنے ہاتھوں سے اڑایا عبداللہ نے تب بلکل سفیز جونسری فی میل تھی یہ ایک دو پر شاید بلیک ہوں یہ والا کوئی پرانہ پر ہو یا یہ والا ہو جی جی اب لیکن یہ سلالی ٹائپ بن گئی ہے جی فضل بھئی ریزلٹ کا بارے میں بتانے کے لیے بہت شکریہ اور بلکل کمپلیٹ سائز ہے جی بنا سائز ہونا چاہیے ماشاءاللہ یہ مکمل کلر دیکھیں یہ ماشاءاللہ فی میر ہے اب دیکھیں اس کا کلر کہاں تک پہنچ گیا ہوا ہے دوستو ماشاءاللہ یہ دوسرا آ گیا یہ صاحبہ انہیں ذکر کیا تھا ہمارے ساتھ لائیو ویڈیو میں گفتگو کے دوران کہ ٹونی پر میں سے ان کے پاس ایک پتھا ہے وہ دوستو یہ بڑا کبوتر بن گیا ہوا ہے مستری برادران کے گھر کی ٹونی بلڈ لائن ہے اس بلڈ لائن میں سے دوستو یہ ایک پتھا صاحبہ کے پاس عرصہ دراز صاحبہ کی اندیوں پر ہوگی اس پتھے کی چونہ پندرہ سال سے پلاسی ہوگا یہ بھی کیا بات یہ دوستو اب اس پتھے کا مہت اس فیمل کے ساتھ سوڑوں کا آپ نے نوڈ کرنا ہے یہ دونوں کی پندرہ پلس عمر ہے تو یوں لگ رہا ہے جیسے ینگ پتھیاں پتھے ہیں دونوں یہ ماشاءاللہ میل کا پلا ہے شوق کرنے پیارے دوستو امید ہے کہ بڑا ہی مزہ آئے گا آپ کو یہ تلی نوڈ کرنے پیارے دوستو یہ بے مثال تیلی ہے دوستو بے مثال تیلی یہ چیز آئے دوستو انشاءاللہ مکمل جو انفرمیشن آپ سب دوستو کے لئے لیے میں کوشش کروں گا کٹھی کرنے کی یہ عبداللہ بھائی دکھائیں جانا یہ دوستو نوڈ کریں ان کی ایج کم سے کم پندرہ پلاس ہے پندرہ سال پلاس ہے ماشاءاللہ جی کیا بات میں نے مجھے تو شروع میں ہی مزہ آگا پہلے میں نے دونوں پرندے نہیں دیکھا بھائیں آج ہی دیکھیں لائپ کے دورانی یہ صاحب بھائی کا ایک اور پرندہ پرانا پرندہ یہ دوستو وہ بلڈ لین ہے جو صاحب بھائی کے پاس تقریبا نائنٹی سیمن نائنٹی ایٹ سے چلی آ رہی ہے تو تب سے بلڈ لین صاحب بھائی نے محفوظ کی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ بھی بکار بھائی تقریبا نائنٹی فارم میں ہی ہے جی جی پھر بھی میں وہ ہی بات کو انہوں کا نکتہ چینی سے پریز کریں سب ہی بندے ہم نے اپنے صاحب سے یہ بھی پیور فارم میں ہے جی جی صاحب بھائی میں نے پہلے کلیر کر دی کہ جس کو ہماری بات اچھی لگے پک کرے سیکھے جس کو نہیں مناسب لگے وہ ویڈیو ہی نہیں دیکھیں کیونکہ یہ ڈیفرنٹ تھے یار پانچ چھے قسموں میں تھے پہلے بھی جی بلکل جس نے جو اور اکھلی ہے بس اس نے اس کو کہہ دیا ہو کے وہ یہ ہے دیکھیں ماشاءاللہ دوستو آنکھ کیا بات بڑھتے ہیں اس کے پرو کے جانب اوہو اتنا زیادہ غصہ گئی ہوں یہ جی کندا ہے ماشاءاللہ یہ تھوڑی سی ذرا جنگلی طبیعت میں ہے بڑا غصہ کر رہی ہے اب یہ اور پانچ چھے ہیں وہ پکڑنے نہیں دیتے میں اس لیے ان کو پکڑتا ہی نہیں ماشاءاللہ بہت شاندار فیلم ماشاءاللہ فلک ناز صاحب بہت شکریہ جی ابھی تک مجھے نوٹیفکیشن نہیں آیا کسی بھی دوست نے ویڈیو کو شیئر نہیں کیا ابھی تک تو کینڈلی ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیں تاکہ یہ بہترین شوک اور بہترین ہماری کابش اور شاندار یہ پیور ٹیڈی پرندے زیادہ دوستو تک پہنچ سکیں وسیم یار بہت شکریہ جی ماشاءاللہ جی استاد ارمغان الہی صاحب بہت شکریہ جی ماشاءاللہ ملک فیصل ملک فلک کھل ملک فلک کھل دنیا ملک فلک کھل دے رہے ہیں ملک فلک کھل دے ۔ جی جی ایک اور ٹیڈی پرندے کا آپ کو شوق کروا رہے ہیں اور ایک بار پھر آپ سب دوستوں کے ساتھ اپڈیٹ کرتا چلوں کہ آج ہم آپ سب دوستوں کو شوق کروا رہے ہیں جنہاں آپ سیف اللہ خان صاحب کی مین بریڈر ٹیڈی پرند ہوں گا تو آج کے سیگمنٹ انشاءاللہ بڑا کامیاب سیگمنٹ ہوگا اور آپ سب دوستوں کے لیے بڑا ہی مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ سید زفر عباد صاحب بہت شکریہ جی ٹیپو راجہ ٹیپو عبد الرحمن ماشاءاللہ سپرنگ پڑنا ہے ماشاءاللہ ابھی تک جدنے پرندے ہیں وہ اپس اپنا پر لازمی کھانچ رہے ہیں سید زیادہ خوشک اور جاملو پنجے جی بسیم یار والکم السلام ماشاءاللہ 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 ہر طرف سے بے مثال ماشاءاللہ ہر طرف سے ماشاءاللہ کمپلیڈ برندہ ماشاءاللہ بہت عالی کیا بات میرے دوستو فیمیل ہے یہ دوستو انشاءاللہ مزہ آلے گا آپ کو دیکھ کے بہت ہی شاندار فیمیل ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ مین بریڈر پیڑی برندے ہیں جناب سیف اللہ خان کے جس مرضی پرندے کی دوستو دم دیکھیں بیلس دیکھیں ہر طرف سے کمپلیڈ ماشاءاللہ واقعی صاحب بہت بلکل صحیح ہے اسی طرح صاحب بھی بتا رہے تھے کہ کم سے کم کوئی چودہ چودہ پندرہ پندرہ سالے پرندے ہیں لیکن ہاتھ میں پکڑ کے سامنے چلتے ہیں پھر یوں ہی لگیں گے کہ یانگ پٹھیاں پٹھے ہیں مکار چھے سال سال تو آپ کو ہو گئے دیکھتے ہیں ان کو یہ بلکل وہی میں نے کوئی بدلے تو نہیں ہے نہیں نہیں وہی پرندے ماشاءاللہ شہزادہ کسوری صاحب ویلکم زناب کیا رنگین پلہ ہے جی ماشاءاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ پانچ چھے بھائی ہیں جی صاحب بھی ریزلٹ بھی بڑا اوڑکلاس دیتے ہوں گے یہ ہاں ہے ریزلٹ بہت اچھا ریزلٹ بہت اچھا ریزلٹ دیتے ہوں گے بہت اعلی شیف پلے کی کمال ہے تم اس کی ملازمی دکھاؤں گا کیا بات ہے اور اس کی جو پریوں کی سپورٹ دیکھیں نیچے پان ہوتے ہیں پان کیوں صرف یہی کنگلی ہے سپورٹ اب لب یہ دکھانے رہے ہیں دیکھیں کہاں تک سپورٹ ہے پریوں کی یہ دم ہے اور اوپر سے دیکھیں سپورٹ جو ہے بہت اللہ جی عبداللہ بھی ماشاء اللہ کمال پرندہ ہے یہ بہت اللہ ایک سے بڑھ کے ایک آرہا ہے دس بہن بھئی ہے ماشاء اللہ یہ کیا بات ایک سے بڑھ کے ایک پرندہ آرہا ہے ماشاء اللہ جی میں نے دوستو پہلے ہی کہا کہ ایک سے بڑھ کے ایک پرندہ آرہا ہے اگر واقعی آرہا تو مجھے بتائیں آپ کو پسند بھی آرہے ہیں نہیں آرہے پرندے میرے ببر شیر ویر جناب استاد مہر محمد برہیم صاحب وہ بھی آگے لائے وہ مارے ساتھ استاد عرمغان علیہ صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا قصور میں کچھ جاننے والا نہیں ہے آپ کے پاس میرا وٹس اپ نمبر نہیں ہے یا آپ کی میرے ساتھ گپ شپ نہیں ہے ماشاءاللہ جی کیا بات عبداللہ فوکس ویری گوڑ گوڑا بھئی خوبصورتی کا بادشاہ ماشاءاللہ پانچ پار ادھر سے بلیک ہیں اور بغل اور پانچ وائٹ ہیں اور دوسرا پلا دیکھتے ہیں جی وہاں سے کیا نکلتا ہے ماشاءاللہ چھے پار ادھر سے بلیک ہے مگر تم بادشاہ خوبصورتی کا اور کالٹیوں کا یہ دیکھیں ہوا کی کیا مجال ہے کہ پر میں سے نکل جائے کیا بات ہے جی یہ تم اس کی بھی پریاں دیکھیں ازال ازال سے نیچے پان ہے جو یہ پان دیکھیں دوستو ازالت اوپر ہلی سیڈ پہ ہوتے ہیں ساتھ ارمگان الہی صاحب یہ لفٹ ہوں کھاڑ کے آپ کو دے دیں گے یہ کونسی بات ہے آپ کہتے ہیں دلالہ میں لفٹ نہیں کرتا دلالہ یار میں ایسے بڑی محبت والا بندہ ہے آپ تو الحمدلللہ ایک بڑے مارے پیارے بھائی ہیں تو ہم تو ان کو بھی لفٹ کرواتے ہیں جو میں فرس ٹائم رابطہ کرتے ہیں چاہے کوئی وائرس بیماری کے حوالے سے رابطہ کر لے چاہے کوئی پرندے سیل پرچیز کے حوالے سے رابطہ کر لے کوئی لائب ویڈیو کے حوالے سے رابطہ کر لے ہم تو انشاءاللہ ہماری پوری ٹی میں سب کے ساتھ محبت کرتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی فیمل ہے ماشاءاللہ صاحب بھئی آج وہ ڈائی لوگ یاد آرہا ہے کہ ایک دیکھ کے دوسرا بول رہا ہے ایک دیکھ کے دوسرا بول رہا ہے ایک دیکھ کے دوسرا بول رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاحب بھئی ان میں نا کوئی تیڈیوں میں ینگ جو نیو جوان آپ کے پاس ہے دیتا ہی کوئی نہیں ہے مجھے 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 پیجن لاہور بہت شکریہ جی استاد رحمان علی شکریہ جی thinker ماشاءاللہ جیسے دیکھیں جامنو پنجے ہیں بلکل خوشک اور جامنو پنجے یہ سا ہے بھئی ہے کہ یہ چیز دیکھیں میرے پاس اچھا دھر میں جو میرے پاس پرندے لگے مجھے الحمدللہ ایک ستظار میرے پاس بھی تیڈیوں کی تو میں یہ پوچھنا جارو میرے پرندے بھی جو ہیں وہ یہ اندر کی طرف پر نگال لیتے ہیں تانگوں پر تو یہ ہونا کیسا ہے یہ بکار بھئی تیڈیوں میں تھا یہ نا دوست یہ دیکھئے گا یہ اندر کی جانب باہر نہیں اندر کی جانب پر نکال لیتے ہیں یہ پرندے تیڈی اس کے بارے میں جاری ڈسکشن کر رہیں گے یہ بکار بھئی دونوں سائیڈوں میں بھی آ جاتی ہے کمبل بھور آ جاتی ہے پموز کے قریب ترین ہو جاتا ہے یہ کوئی بڑی بھار نہیں ہے تیڈیوں میں پیوٹی کی نشانی ہے لال آنکھوں میں بھی آتی ہے ایک ایک پاڑ تین تین پاڑ پنجوں کے اندر پاڑ یہ اس طرح پنجے کے اندر پاڑ نکلاتا ہے یہ کدر ایک کدر نکلاتا ہے یہ ان کی خاندانی نشانی ہیں میرے سیمسار ہیں وہ ڈالتے ہیں ساری پروں کے اندر پاڑ ڈالیں گے تیڈیوں میں بھی آتا ہے میں نے نوڑ کیا کہ میرے گھر میں جو تیڈی ہیں وہ اکثر اوقات جو خاص پر جب ایجڈ ہوتے ہیں تب وہ اندر کی جانب پر لے آتے ہیں میں بکار آپ کو انشاءاللہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ایک کبوتری دکھانی میں نے آپ کو پر موز ٹائپ ٹھیک ہے پیور خالص ٹیڈی کبوتری ٹھیک سی اس کی سٹی بھی بتاؤں گا آپ کو جی بالکل اب وہ دیکھنے میں عام بندوں کے سمجھ بھی نہیں آئے گی مگر جس دن میں نے وہ کسی کو دی تھی پھر باپس آئی پھر میں نے اس کو بتایا کہ میں نے اس کو سیل نہیں کرنا یہ میرے پاس ہی رہے گی بالکل صحیح تو دیکھیں کب کب شوق اچھا یہ دیکھیں بیچ میں سے نکلا ہوا ہے ہاں جی بالکل اس کی دو میں نے آپ نے دکھائی ہے پہلے پہلے ہاں جی یہ آپ کلر دیکھیں اس کا رنگ روپ دیکھیں بالکل ڈیفرنٹ ہے چیزیں زیادہ نہیں ہے یہ تین چار جوڑوں کی ارادی ہے ساری میرے پاس بائٹ سے کم ہی کبوتر ڈالتا ہوں دوستو کلر میں سوڑی کوئی چینجنگ آ رہی ہے لیکن کوالٹیز جو ہے جس سے ہم ہڈی جوڑ اور پروں کی شیب کوالٹی تقریباً سب کی سیم ہی آ رہی ہے تو وہی بات صاحب ہی نے میں تصدیق کر دی کہ ان کے پاس یہ ایک دو پیرز کی ہی آل اولاد ہے وہی چل رہی آگے مشرہ جناب اصطاف وقار خان صاحب جی جی سادہ مطلب انشاءاللہ اسی لائی ویڈیو میں سادہ ارموغان الہی صاحب انشاءاللہ اسی لائی ویڈیو میں دکھائیں گے ہم صاحب بھئی سادہ ارموغان الہی صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ فیمل لازمی دکھائیے گا جی جی کیوں نہیں انشاءاللہ اور پر دوستو انشاءاللہ آج کل جو فیض صاحب بھئی کو سوشل میڈیا پر فالو کرتے ہیں جو دوست انہوں نے ان کی فیس بک آئی ڈی پر اکثر پوست دیکھی ہوگی سلجوک کے نام سے تو آج سلجوک جو ہے وہ مکمل بلیڈ لائن وہ بھی آپ کو دکھائیں گے وہ کس طرح بنائی سیف بھئی نے اور ان کی پرفورمس کیا ہے اور اس کے بارے میں مکمل ڈسکشن وہ بھی اسی لائی ویڈیو میں آج ہم آپ سب دوستو کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تقریباً دو ہفتے ہوگئے ہیں زکام ہی نہیں جان چھوڑ رہا نہ آواز سے ہی آرہی ہے نہ زکام سے ہی زکام ہی نہیں ٹھیک ہو رہا کیا شاندار اس کا بیگرونڈ زمین ہے ماشاءاللہ جی فیصل مغل صاحب انشاءاللہ کیوں نہیں سیکھنے کو ملے گا امید ہے کہ جو سیکھنا چاہیں گے ان کو لازمی سیکھنے کو ملے گا آج اس ویڈیو سے ماشاءاللہ بغل کا سائی دیکھیں ایک پرندے کی بھی بغل چھوٹی مینی بغل نہیں آئی جس میڈیم مکیا سکتے چلتی ہے یار بہت بڑا ایجٹ کتر ہے بھائی جاند جی بالکل بہت ایجٹ جونس رہا تھا یہ اب اس پوزیشن میں بہت 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 بہ محمد لکھلا ماشاءاللہ جناب استاد مہر محمد عبر حیم صاحب بہت شکریہ سار ماشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو آج یہ شوک آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر ہماری کابش یہ پسند آئے سب دوستوں کو تو پیارے دوستو ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے ہماری اور ہماری میری اور ہماری پوری ٹیم کی یہ جی ایک اور نیکسٹ ٹیڈی پرندہ ہے ماشاءاللہ بڑھتے اس کے پروں کی جانے پہلے اس کا موی لازمی دکھاؤں گا آپ کو دیوالی مادی ہے اندر دکھاتا ہوں کشہ داد تراز پلے گا پرندے ماشاءاللہ لو جی بکار صاحب یہ فیمل نا پر انڈے نہیں دے گی اچھا اچھا ٹھیک ہے لگتی تو پٹھی ہے انڈے دینا بند ہوگی ہے اب اس نے کہا ہے میں ریٹائر ہوگی اچھا اچھا تو اب اس پر تھوڑی چی منتز کریں گے اور مزے کی بات جو سب کو جھوڑ لگے گی ایک منت یہ ارمگان الہی صاحب اور صاحب مہر محمد ابراہیم صاحب جو دوست دیکھ رہے ہیں اس وقت تو یہ لازمی فوکس کیجئے اس فیمل پر لازمی دیکھئے کہ اس فیمل کو جی سے ابھی آپ ذرا اپ ڈیٹ کریں اس کے بارے میں یہ لالانکھوں میں سے نکلی ہے بھائی جان بھائی یہ عبداللہ بھائی کے ذہن میں آ جائے گا عبداللہ ذرا زوم کرنا اس کا ماں باپ کندھاری نار لالانکھوں کا تھا اچھا یہ نکلایا نمونہ بیچ میں سے یہ بچپن میں ایسی تھی یہ سری کلدھمی جیسے بڑی کبوتری ہوتی ہے یہ موجزہ تھا ہمارے لئے بلکل صحیح اور بڑا اچھا دل تھا اس کے ماں باپ کا بچہ عبداللہ ایک زیرہ ترپا سوڑا بھی تھا ہاں جی ہاں جی اس کا بھائی تھا وہ وہ لالانکھوں میں تھا زیرہ جب وقار بھائی وہ اڑکے آتا تھا تو اس کی آنکھوں سے خون باہر گرتا تھا یہ اس کی مہم ہے جوٹ نہیں ہے آپ کو جوٹ لگے گا بھائی بھی جوٹ والی ہے سرخ لالانکھ یہ اثابت کرتے ہیں ان کبوتروں کی بیگ گراؤنڈز ہیں جو ان میں کبوتر ہیں مکشر ہے اب میں ایک کانی سنا دوں اس کی یہ میری ام ہے جو چینون میں بات ہے وہ یہ اصل بات بتاؤں گا اور آگے اس میں سے ٹیڈی بوت آنا ہے ساہب بھائی کے پاس اس مادی میں سے اس کے پتھیاں دیکھیں آپ نے تین پتھیاں اور ایک پتھا گزرائے تب سے آپ نے چاہتے ہیں میری شادی سے پہلے گئے ہیں میری شادی کو چودہ سال ہے چودہ سال ہے صحیح 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 شادی سے پہلے آپ کو پاس یہ موجود ہی فیمال سال ہے ہاں ہاں عبداللہ بھائی تب چوٹھے سے میرے پاس شوق کرتے تھے بڑے جنڈے لگاتے تھے کبوتروں کو اڑانے کا بڑا شوق تھا اس کا بھائی بڑا اڑا ہوگا وہ ریڈ ڈائز میں تھا ریڈ ڈائز میں تھا زیرہ زیرہ بچہ تھا کالا زیرہ سادہ محمد ابراہیم صاحب کیا کمٹس دینا چاہیں گے آپ اس فیمال کے بارے میں سب سے پہلے میں دکھاؤں گا یہ چیز اس کی جسے میں کہتا ہوں آز سمبل آف کوالٹی وی یہ چاہے ٹیڈیو میں آئے چاہے لال آنگ میں آئے جس پرندے میں یہ وی کمپلیٹ آجائے گا وہ انشاءاللہ جسے پنجابی میں کہتا ہے لپر لپر کب اتر نہیں ہوگا اس کا بچہ زوم استاد بابا رحمت صاحبی جی مارے ساتھ ہیں اس وقت محمد محمد آزم آزم جی استاد ارمغان الہی صاحب بہت شکریہ جی محمد ماشاءاللہ محمد 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 تیز غلابیاں جی جی اب پیلے ذرات کی تیاریم بڑھتا جا رہا ہے پھر آسا سب ادامی کر جانا ہے اس نے فلق ناز فضل الرحمن استاد عظر نیازی صاحب مارے سال لائے بے اس وقت ماشاءاللہ جی نوک ہے کمگرو جیسی نوک کیا بات ماشاءاللہ دراز پالا بلکل پریگ فیدر میری انگلی تک نظر آ رہی نیچے سے ماشاءاللہ خوشک جاملو پنجے ماشاءاللہ بیا دیا کھانا ماشاءاللہ یہ کیا برائیڈیس ہے بھئی یہ کار بھئی جو پہلے آپ نے کانٹو والے نہیں دکھائے جو یہ ان کا بھئی نکلا ہوا ہے اچھا جی ابھی آپ پلہ کھولیں گے جو پلے کی شیپ ہو سمجھ دیں وہ بھوری کہہ دیں گے ہاں یہ بھئی ہیں لیکن آنکھ میں بڑا ڈیفرینٹ ہے کلر میں بھی ڈیفرینٹ ہے یہ آنکھ آپ تین چار سالوں بعد دیکھیں گے پھر اور ہو جائے گی ہے بلکل پیازی آنکھ بزرک کبھتا دیں وہ کرا دیں شوک بزرک دکھا دیں بلکل وہی کٹا گری پروں میں ماشاءاللہ بغل کی بھی اسی طرح جا آپ بات اب ہی گین کریں دوستو جس کو سمجھ آجاتی نا پرندہ دیکھ کے جس کو مزا آتا دیکھنے میں اصد بھڑی صاحب کہہ رہے ہیں ویڈیو اور ووئس کولیٹی کلیر نہیں ہے کوئی اور دوست بھی بتا دیں ہمیں کیا کوئی پروبلم ہے استاد ارمغان الیش صاحب ویڈیو کولیٹی کے بارے میں بتا دیں یہ بکار بھئیاد ہے اب ختم ہو گیا بچارہ ایج بڑا کموتری آیا تھا آپ کے پاس بڑا کموتری تھا میرے پاس پندرہ سال ہوگی پندرہ سال پلس ہی ہے پندرہ سال سے پلس ہوگی پندرہ سال اس کے بیٹے بیٹی ہیں بکار بھائی سال جنگی اس نے ایک فی میل کے ساتھ گزاری ہے جب بھی اس کو توڑا اس نے کہا نہیں میں نے تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نہ دوں اچھا اس ہی کے ساتھ لگا ہے یہ ہی کے ساتھ لگا ہے بڑی کموتری جو دیکھتی ہے جی جی بالکل جی فضل ارمان صاحب بہت شکریہ منظور صاحب آپ نے بھی ویڈیو کولیٹی کے بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے بہت شکریہ بزرگ اس کو چھوڑ کے دکھاؤں کون کون سے زبادہ آ چکے ہیں آنکھوں میں ٹیڈی پرندے تو ایک ازاد جتنے باہت آگے اس سے زیادہ بھی اندر ہیں لیکن میری کوشش ہے کہ آپ کو زیادہ مہم بھی ہے بگار نیکس طوپک نیکس چیز کی طرف بڑھتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ٹیڈی پرندے آپ سے دوستوں کو بہت پسند آئے ہوں گے تو میری پھر گزارش آپ دوستوں کے ساتھ کہ ویڈیو کو ایک بار شیئر لازمی کر دیں تاکہ ہماری یہ کاوش ہماری ہے محنت ہمارا یہ بہترین شوق زیادہ زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے اب بڑھتے ہیں جی نیکس بڑھ لائن کی جانتے ہیں یہ ایک بات چلتے پھر پڑھنے دکھا دیں اس کے بعد سلجوک پر ڈسکس ہوگی سلجوک جو بڑھ لائن ہے اس کی طرح وجود میں آئی اور کن بڑھ لائنز کو ملا کے سیف بھئی نے سلجوک بڑھ تیار کیا اور ان کے پاس یا ان کے چند دوستوں کے پاس پرواز میں سلجوک بڑھ لائن کیسا ارزلٹ دے رہی ہے پیڑی تو دیکھیں یقین کریں مجھے تو مزا آگیا اور جن کو سمجھ ہے ان کو واقعی مزا آئے گا اور ماشاءاللہ اس وقت جنہ میں دوست کافی دوست اس وقت ہم میرے ساتھ کا فردہ اس کی طرح ہے مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو پکڑنا ہے مجھے اندر کوئی پڑائیں کافی دوستوں میں پیدا اگر لائف دیکھ رہے ہیں مہین بھائی سو گئے جی جی صاحب بابا رحمہ صاحب آپ کی شیرنگ کا بہت شکریہ جی اچھا صاحب بھائی صاحب شوک کروانے سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سلجوگ بلیڈ لائن کیا بلیڈ لائن ہے یہ کیسے وجود میں آئی یہ بکار بھائی گھر کی پٹھی ہے یہ کبوتر میں نے خریدہ تھا غیر کبوتر یہ غیر کبوتر مگر اس کے شجار نصر پر مجھے پتا تھا اچھا صحیح اس کا ماں باپ سلارے فروزپوری ہے صحیح اور کبوتر میں جوڑے ہیں سمجھ لیں کوئی غیر کبوتر آگے کچھ نہیں کھا کبوتر میں جوڑے ہیں یہ جوڑا میں نے لگایا اور میں ریزلٹ کیا آپ کو بتاؤں گا وہ انتہار ریزلٹ پھر آگے سے میں نے اس کے پٹھیوں پٹھے پراس میں دیئے ڈبلے لگائے ساس میں جالدر لگا دیئے ٹھیک ہے ٹیڈی لگائے اور مزہ آگیا ملکہ جو سلجوب بلیڈ لائن کا مین بنانے والا یہ پیر ہے یہ پیر اس پیر سے چلیں چلیں دوستو اب پیر کا شوک کرتے ہیں اور آپ بھی بتائیے گا کہ کتنا ریزلٹ اس پیر کو دینا چاہیے یہ فیمل کا شوک کروا رہا ہے آپ سب دوستوں کو فیمل بلیڈ لائن ٹیڈی ہے یہ فیمل ہے جناب جو سلجوب بلیڈ لائن میں سے جو سیب بھئی نے نیو بلیڈ تیار کیا ہے سلجوب بلیڈ تو ان کی جو کرتا درتا ہے جو جس نے بنائے سارے کبوتر وہ یہ فیمل ہے اب در بڑھتے ہیں اس کے پروں کی جانب بیسی بلیڈ لائن اس فیمل کا ٹیڈی ہے ما شا اللہ بس ہے نا وہ صحیح پکڑی نہیں جا رہی ہے آت میں صحیح شوک نہیں کروانے دے دی بہت زور مار رہی ہے فوکس ٹھیک ہے یہ جو مکمل کلر ہے اس فیمل کا نرو جیسا سارے اس کا لک بھی نرو جیسی اسمان ملک بہت شکریہ جی اور دوستو یہ میل لگا ہوا ہے اس فیمل کے ساتھ اور دیکھیں نا دوستو کہ یہی استادی ہے یہی کارگری ہے کہ ایک پیر میں سے پوری بلیڈ لائن تیار کر لینا فیمل کا پہلے شوک کروایا میل یہ ہے اس ایک پیر میں سے ایک مکمل بلیڈ لائن تیار کرنا ماشا اللہ موسیقی موسیقی یہ بیٹی ہے اس پیر کی باقی پینچار اور ہیں وہ آپ کو بتایا دوسرے گار جوڑے لگے ہوئے ہیں یہ پیر دکھایا پیر کی پتھی ہے اور پرفورمس میں بے مثال ہے ماشاءاللہ کبوتروں کے ساتھ ہی اٹھتے ہیں دوسرے کبوتر ہیں ہمارے کبوتروں کے ساتھ ہی اٹھتے ہیں دوسرے کبوتر ہیں ہمارے تیڈی ہیں یہ گولڈن جو دوسرے کبوتر ہیں ہمارے پورا ساتھ ٹائم دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ پموز نکلتے ہیں آسف محمود صاحب بہت شکریہ ساتھ آپ کا یہ جی یہاں پر جو بگی سلجوگ جو ہے وہ سب بگی سفر کر میں شکت ہے تو یہاں پر جو کھوٹی چھوٹی فیملی جو ہے یہاں پر مین پیر ہے یہ دوسرے آپ نے نور کرنا ہے یہ جو آگے بیٹھی ہے لاکھی پتھی یہ سلجوگ میں سے بڑے میرے پتھی پھین پیر کی پتھی ہے آگے سے آپ انہیں کے ساتھ کیا کروز کر کے رزلٹ کو مزید بہتر بنایا اب آپ کو بہتر ہاتے ہیں یعند ہے اگر 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 غصی ماشاءاللہ جی بڑا پیر دوستو آپ کو دکھایا بڑے پیر کی پتھی بھی دکھائی وہ پتھی کے جو بہن بہی ہیں وہ آگے سہب بہی اس بلیڈ میں آگے ملک روز کرتے ہیں ماشاءاللہ کیا روشن آنکھا اور بلیک جو تل لیوز کی بریقی دیکھیں کتنی پیاری ماشاءاللہ بہت آلہ یہ نوڑ کریں پارس کی بڑے مناسبت ہے سائزہ چھوٹا کیا بات بہری گوڑ جی ماشاءاللہ بائید کے تین پر دیکھیں اور جہاں تک مرضی پالا کول دیں ماشاءاللہ بہید مزا آیا پتھی دیکھتے ہیں یہ آگے بکار بہید ان لاکھوں کو نو جو نکل رہے ہیں جی جی ان کو دب والے یہ والا پر دیا ہویا آگے پتھی پتھے جو جو نکل رہا ہوں جی بلکل صحیح ماشاءاللہ 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 آج آپ کو آپ پرندوں کو شوق پرندوں کو شوق روائے مین بریٹر ڈیڈی کو بوتروں کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سے جو بلیڈ لائنگ کا تو سہب بھئی کے پاس آئے ہوں اور کوئی شاندار ریڈ ڈیس کو بوتر نہ دکھائیں آپ کو تو ویڈیو کا مزا نہیں آئے گا تو لاسٹ میں شو سٹوپر کے طور پر کوئی دو پرندے میں سہب بھئی سے بولوں گا کہ سہب بھئی دو کوئی پرندے ہمیں دکھائیں ریڈ ڈیس میں کیونکہ ریڈ ڈیس آپ کی پہچان ہے آپ کی کیا ہمارے شاہر ہے کسور کی پہچان ہے ریڈ ڈیس تو مزے والے دو ریڈ ڈیس پرندے دکھائیں اور کوشش کیجئے کہ جو کریس بنا ہو دو پرندے سہب بہترین مزے والے نا کوریڈ ڈیس پرندے دکھائیں کیونکہ ایسا نا ایسا نہیں ہو سکتا سہب بھئی کے پاس تیڈ ڈیس کے شعب نہ کریں اور ماشاءاللہ آج تیڈی پرندے دیکھ کے بھی مزا آگا سہب بھئی کے بہت عالی تیڈی پرندے سہب کے پاس اور بڑی ہی فائن کالٹی میں میں خالص نہیں کہا سکتا خالص میں اپنے گھر کے پرندوں کو نہیں کہا سکتا خالص سرین تو نہیں کہا سکتا ایک بڑی فائن کالٹی میں مجھوڑ سہب بھئی کے پاس تیڈی کے بھوٹر اور ماشاءاللہ جو دو سب لائیو دیکھ رہے ہیں ان کو داری چاہے اور کوریڈ ویڈیو کو دیکھئے گا ماشاءاللہ جو یہ جس ہے بھئی کی پہچان ہمارے شہر کسور کی پہچان ریڈے سپرندے یہ گولڈن کبوتر کا آپ کو شوق کروا رہے ہیں اور امید کرتا ہوں کیونکہ یہ تیڈیوں کی طرح اور ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ برندہ بہت پسند آئے گا کیا بار جی کیا بار دیکھیں چلے دل اب کیسے شاندار دل چل رہے ہیں کیا بار ماشاءاللہ بہت آلچ خوشک لمبے اور جاملو پنجے انگلیے دیں گے تک دیں لمبی ماشاءاللہ مکمل کلڑا ہے اس شاندار برندے کا ماشاءاللہ بھائی دوسرا کونسا برندہ دوسرا اس کا اپنا ہے تمہیں پٹھی ایک ساپ ہا رہی ہے انشاءاللہ مجھے نیو جوان ہے نیو ہے جسما پٹھی کال رہی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے دور میں بڑے کبوتروں میں شامل ہوگی اس لیے مجھے کہ بھائی کو شوق کروں اس کا ذرا ہماری کبوتری چنچل ہے اس کی پتھی ہے دو بینے بھی ایک ہاں انہیں پتھے کا ایشو بنائیا ہوا تھا جی جی اس نے پتھا نکلے گا اس نے ہاتھ دن پر اندے دے دیئے یہ اس کی رین ہے ٹھیک ماشاءاللہ اور ساتھ میں ایک راکھے آپ کو کبوتری دکھاتا ہوں میں جی جی بہت بہت کاغزی پلہ ریڈ ڈیز میں کاغزی پلہ کمال ہوگی اور بلکل یہ آنگ ہے دسوہ پر ابھی نکالا ہے پنجے دیکھتے ہیں یہ ابھی یہ کاؤ کالر ہے ابھی تو نوہ پر نکالا ہے انشاءاللہ اس نے کلر بنانا ہے اب یہ بڑی بین ہے وہ چھوٹی بین ہے اچھا انہوں دکھا رہا ہوں اس لیے دیکھیں کالر کہاں سے کان چلا جاتا ہے یہ دیکھیں ایک وہ میں کبوتری طرح پکڑ لہا ہوں وہ جو بتایا تھا اس لیے نیا کو اچھا اچھا اور اس کی اس لیے بھی بتائیں ساتھ ہمیں نیا کوئی ہم ماشااللہ یہ دیکھیں ماشااللہ آنکھ میں بھی ڈیفرینٹ آیا ہے اس کی آنکھیں شیڑ ہو رہا ہے پہلی بہن کی لیکن پلہ اور جسم دونوں کا بالکل سیم ہے کلر اور شیڑ میں فرقایا ہے بس ماشااللہ اس طرح اس طرح ایک سہیب بہی یہ جی اب لاسٹ پی شوٹوپر کے دور پر ایک سہیب بہی کو فیمل فیمل دکھائیں گے سہیب بہی یہ بکار بہی آپ نے ایک قوشن کیا تھا کہ پاؤں کے اوپر بال ہوتے ہیں جی جی پہ رہا جاتے ہیں پہ رہا جاتے ہیں یہ وہ بچہ ہے اس کی سٹوری یہ ہے کہ میں نے ایک دوست کو دس بچے دیا جوڑوں کے لیے تو پانچ چھے دن بعد وہ میرے پاس آیا سہب بھئی آپ سے ایک کام ہے میں نے کہا حکم کرو پہجن کی کام ہے میں نے کہا اگر میں تو انداز نہیں تھا انہوں کام کی میں نے پھر میں نے انہوں نے کہا ہاں جی ضرور میں نے کہا ایک بچہ گیا ہے انہوں نے پیرانہ دیوال ہے انہوں نے چنگا نہیں لگتا پھر تو وہ بدلنا ہے میں نے کہا لیا ہے وہ بچہ میں نے رکھ لیا میں نے کہا اس کو میں جوان کرو ہوں گا دو تین سال کا ہوگا پھر میں نے تمہیں دکھانا ہے ٹھیک یہ جونسرا بچا تھا پاؤں پہ بال تھے اس نے کہا پتہ نہیں یہ کیا دے دیا اس نے مجھے صاحب آنے اب یہ دیکھیں یہ اس کی سچوئیشن ہے کیا بات قابل دید ماشاء اللہ شاندار ہے ماشاء اللہ بالکل لائٹ کلر تھا شاید سب سے خاص چیز دیکھیں یہ بعد میں آئی ہے کچھ بھی نہیں تھا سفید تھی اوپر سے پاؤں پہ بال اس نے کہا جو جوڑوں میں دے دی ہے ساہب بھائی نے یعنی اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پہ کو لڑی ماری اس کے شجرے کا مجھے پتہ تھا سارا تو میرے تو گرنک لی ہوئی ہے یہی بات ہوتی ہے کہ جس کے پاس پرندے نکلے ہوتے ہیں اس سے پتہ ہوتا ہے اب یہ اس کے پاؤں دکھائیں یہ دیکھیں یہ یہ دونوں طرف سائیڈوں پہ ماشاء اللہ آپ نے ذکر کیا تو مجھے وہ بندہ یاد آیا اس کے وی کا ہی ماشاء اللہ یہ وہ ارمگرللائی بھائی کہہ رہے تھے ان کے لیے ہے کیا بات اچھے ایک ایسی روشن اور کھلی اشادہ آنکھ ہے ماشاء اللہ رزلٹ بھی بہت ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوبصورتی کی باتشاہ ماشاء اللہ اے جی پیارے دوستوں آج آپ تمام درد دوستوں کا دوستوں کو شوق کروایا جنہیں آپ سیف اللہ خان صاحب کے مین بریڈر ٹیڈی کپوٹروں کا پھر سلجوک بلڈ لائن اور لازٹ میں چند دو دن پر ریڈ ایس کا بھی شوق کروایا اور امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو یہ شوق بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر ہماری ایک آبیش پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کمٹس اور شیئر لازمی کیجئے گا اور ایک ہمارا یوٹیوب چینل ہے سیف بھئی کے نام سے سیف خان پیجن کسور اس کا جو لنک ہے وہ کمٹس میں ہم دے دیں گے تو وہاں اس کو جا کے سسکرائب کریں اور لائک کریں ویڈیو وہاں پر آپ سب دوستوں کو جتنی بھی بیماری کے حوالے سے میڈیسنز ہیں وہ آپ کو موسم کے حساب کے ساتھ ملتی رہیں گی اور آپ سب دوستوں کے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اس کے ساتھ لیں اسی کے ساتھ اپنے دوست اپنے ہوسٹ وقار انساری کو دے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور آپ سب دوستوں کے پیار و محبت کا بہت شکریہ دوستوں